کسان بھائیوں دھان میں کچھ کسان بھائی روپائی کے سمیں ہی خاد کا پریوک کرتے ہیں اور کچھ کسان بھائی دھان کی روپائی کے بعد خاد کا پریوک کرتے ہیں اور ان میں کچھ خادے ایسی ہوتی ہیں جن کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے لیکن کسان بھائی ان کا پریوک کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ دھان میں جو ہم خاد کا پریوک کرتے ہیں روپائی کے سمیں وہ روپائی کے سمیں ہی پریوک کریں یا روپائی کے بعد میں اپنے دھان میں ہم خاد کا پریوک کریں اور کون کون سی ایسی خادے ہیں جو روپائی کے سمیں ہمیں پریوک کرنی چاہیے تو آج کی ویڈیو میں ہم پوری اس بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے تو آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور ساتھ میں اگر جو آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس آپ کو چینل سبسکرائب کر لینا ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے جو گھنٹی والا نسان ہے اس کو بھی کلک کر لینا ہے جس سے آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہیں وہ آپ تک پوچھتی رہے سب سے پہلے تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کسان بھائیو کہ ہم دھان میں روپائی کے سمیں ہی خاد کا پریوک کریں یا روپائی کے بعد تو کسان بھائیو جب ہم دھان کی روپائی کرتے ہیں تو اس میں جو ہماری جڑے ہوتی ہیں وہ مٹی کو نہیں پکڑ پاتی ہیں یعنی کہ ان کا جو کلہ ہوتا ہے وہ صحیح پرکار سے مٹی میں اپنی پکڑ نہیں بنا پاتا ہے تو جو ہم دھان کی روپائی کے سمیں ہی خاد کا پریوک کرتے ہیں تو اس وہ پون روپ سے ہمارے دھان کے پودے کو نہیں ملتا ہے کیونکہ جب ہمارا دھان کا پودہ پکڑ بنا لیتا ہے اس کے بعد میں ہی ہمارا جو خاد ہوتا ہے وہ ہمارے پودے کو پرابت ہوتا ہے لیکن جب تک پودہ ہمارا پکڑ بناتا ہے اس سمیں تک کچھ بھاگ ہمارا لیج ڈاؤن ہو جاتا ہے کچھ ہمارا واسپ کے دوارا اڑ جاتا ہے تو اس لئے سب سے جو بیش طریقہ ہے وہ دھان کی روپائی کے بعد ہی ہمیں اپنی جو خاد ہوتی ہے وہ اپنی فصل میں لگانی چاہیے اس کے لئے جو ہمارا پودہ ہوتا ہے وہ ایک ہفتے کے ایک ہفتے پانس سے چھ دن کے اندر اندر ہمارا جو دھان کا پودہ قلعہ پکڑ لیتا ہے تو اسی کے بعد ہمیں اپنی دھان کی فصل میں خاد کا پریوک کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں کسان بھائیوں کہ ہماری جو دھان کی فصل ہوتی ہے اس میں اسٹارٹنگ میں کون کون سے ایسے خاد ہیں جو ہماری فصل کے لئے آوشک ہیں تو اس میں سب سے جو مہتپون ہوتا ہے سب سے پہلا جو خاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جڑوں کے لئے تو جڑوں کے لئے ہمیں فاسپورس کی بہتی آوشکتہ پڑتی ہے کیونکہ فاسپورس ہماری جڑوں کے وکاس کے لئے جڑوں کی بڑھوار کے لئے بہت ہی آوشک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کچھ کسان بھائی نائٹروجن کا پریوگ اتنا کر دیتے ہیں کہ ہمارا پودہ تو گروہ کر جاتا ہے پودہ اچھی پرکار سے گروہ کر جاتا ہے لیکن اس میں ٹلنگ صحیح پرکار سے نہیں بن پاتی ہے کیونکہ جب ہماری جڑے صحیح مجبوط ہوں گی تو جب ہی ایسے ہی ہمارا ٹلنگ بڑھے گی تو سب سے پہنے چیز ہوتی ہے فاسپورس تو فاسپورس کا ہمیں پریوگ اوشک کرنا ہے اپنی دھان کی روپائی کے سامنے تو اس کے لئے ہم کسان بھائیو ڈی اے پی بھی لے سکتے ہیں یا ایسے سپ بھی لے سکتے ہیں تو اس میں اگر جو ہم ڈی اے پی کا پریوگ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں نائٹروجن بھی مل جاتی یعنی کہ یوریا بھی مل جاتا ہے تو آپ جو ہے فاسپورس اگر جو آپ کو لگانی ہے تو آپ ڈی اے پی کا یا ایسے سپ کا پریوگ کر سکتے ہو تو سب سے جو اگر جو آپ کسان بھائیو ڈی اے پی کا پریوگ کرتے ہیں تو ایک اکڑ میں آپ جو ہے پچاس کے جی ڈی اے پی اور اس میں جو ہے چالیس کے جی پوٹاس ڈی اے پی میں یوریا ہمارا ملی جاتا ہے تو ہمیں یوریا کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے تو آپ جو ہے پچاس کے جی ڈی اے پی اور چالیس کیجی پوٹاس ایک اکڈ کے لیے ہم ڈی اے پی کا پری restroom کر سکتے یا کچھ کسان بھائی الس پی کا بھی پری restroom کر سکتے ہیں الس پی کے لیے ہمیں ڈیڑھ سو کیجی س س پی اور ساتھ میں ہم اس کے پوٹاس بھی ملا سکتے ہیں چالیس کیجی تیس سے چالیس کیجی ہم اس میں پوٹاس بھی ملا سکتے ہیں اور کسان بھائی جیسے ایس س پی میں نائٹروجن کی ماترہ کم ہوتی ہے تو ایک این پی کے سمپون خاد بنانے کے لیے ہمیں اس میں نائٹروجن کیا ہو سکتا پڑتی ہے تو آپ اس میں 20 سے 25 کےجی نائٹروجن کا بھی ملا کر آپ جو ہے اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو دوستو ہمیں جو ہے نائٹروجن کی ماترہ کو سٹارٹنگ میں کم کرنا ہے ساتھ میں جو ہماری دھان کی فصل ہوتی ہے اس میں جنک کا بھی بہت مہتپون ہوتا ہے تو آپ کو جنک ان کی ساتھ نہیں لگانا ہے کیونکہ اگر جو آپ ان کی ساتھ جنک لگاؤ گے تو وہ ریاکشن کر جاتی ہے یعنی کہ وہ نشکریہ ہو جاتی ہے تو آپ کو جنک کا پریوک بعد میں کرنا ہے جس کی آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو دوستو آپ کو جو ہے ایک تو دھان کی جو روپائی ہے روپائی کے سمیں آپ کو خاد کا پریوک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس میں آدھی خاد آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے ایک ہفتے کے بعد ہی دھان میں روپائی کے ایک ہفتے بعد ہی آپ جو ہے فرٹیلائزر کا پریوک کریں ساتھ میں کسان بھائیو جب آپ دھان میں اپنے فرٹی لائجر کا پریوک کر رہے ہیں تو اس سمیں آپ کے خیت میں ہلکی نمی ہو پانی پونڈ روپ سے نہ ہو ہلکی نمی آپ کے خیت میں بنیوائی ہو اور فرٹی لائجر لگانے کے بعد آپ کو ہلکی سچائی کر دینی ہے تو دوستو یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ جرور کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کریں کسان بھائیو کے ساتھ سیر بھی کریں اور آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تک پوچھتی رہے سب سے پہلے اسی کے ساتھ جائے جوان جائے کسان